اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ٹوڈی ویل ڈسکس یونٹ سکس فورسز اینڈ موشن فرسٹ افال وٹ اس فورس ا فورس از ا پوش اور ا پول یعنی فورس یا تو پوش ہوتا ہے یا پھر پول پوش اور پول دونوں میں فورسز انوال ہے جیسے اگر آپ کسی چیز کو دکھا دیتے ہیں دین ایڈس کارل پوش اور اگر آپ کسی چیز کو اپنی طرف کینچ رہی ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں پول فورسز کی وجہ سے جو چیزیں ہوتی ہے وہ مومنٹ میں آتی ہے اس کا مطلب ہے کہ مومنٹ جو آتی ہے that is because of forces اور different types of forces ہے اس میں سب سے پہلے آتا ہے gravity, friction and air resistance یہ تینوں جو ہے different types of forces ہے اب دوسرا ہمارے پاس ہے motion کیسے کہتے ہیں moment of object is called motion اگر کوئی object moment کر رہا ہے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں motion یا ہم اس کی definition ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ change of position with respect to time کہ اگر کسی چیز کی position change ہو رہی ہے with respect to time تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ body motion میں ہے کسی بھی object پہ اگر آپ force apply کرتے ہیں apply to them تو اس میں motion آ جاتی ہے اور اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ force جو ہے یہ تو start کرتی ہے یا پھر کسی چیز کو stop کرتی ہے یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ tend to start or tend to stop یعنی start کرنے کی کوشش اگر کرے یا stop کرنے کی کوشش کرے یا پھر start کر لے یا پھر stop کر لے اس کو ہم کیا کہتے ہیں force اور force ہی کی وجہ سے کسی بھی object کی جو moment میں ہو motion میں ہو اس کی direction اگر change ہوتی ہے that is also because of force اور جیسے اگر آپ car لیتے ہیں car کو اگر آپ start کرتے ہیں اور یہ چلنا start کر دیتے ہیں تو that is because of force جو کہ اس کے engine سے آتی ہے اور اگر آپ اس کو stop کرتے ہیں اس پر force apply کرتے ہیں تو یہ stop کرنے کا جو force apply کرتے ہیں کہاں سے جب آپ اس کا brakes لگاتے ہیں دوسرا ہم نے پڑھا کہ اگر force جو ہے وہ change of direction because of force ہوتا ہے جیسے اگر آپ کی طرف ball آ رہا ہے اس کو آپ hit کرتے ہیں bait سے یا پھر pounce سے kick کرتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی اگر آپ kick کرتے ہیں تو اس کی direction جو ہے change ہو جاتی ہے اب یہ جو heading ہے یا پھر kicking ہے یہ دو طریقے ہیں force apply کرنے کے اور جب آپ یہ force apply کرتے ہیں ball پر چاہے وہ heading ہو یعنی اگر آپ bait سے hit کرتے ہیں یا پھر kicking ہو جیسے آپ پاؤں سے kick کرتے ہیں دونوں میں direction جو ہے وہ change ہو جاتا ہے تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ that is because of force force can also be used to tear things apart اگر آپ force apply کرتے ہیں tear کہتے ہیں پاڑنے کو اور apart کہتے ہیں الیدہ کرنے کو یعنی force apply کر کے آپ کسی چیز کو پاڑ کر الیدہ کرتے ہیں جیسے اگر آپ paper لیتے ہیں اگر آپ تناوس میں لے آتے ہیں جیسے اگر آپ ربڑ کینچتے ہیں یا bend کرتے ہیں تو ان ساری چیزوں میں کیا کرتے ہیں جیسے wire کو اگر bend کرتے ہیں force apply کرتے ہیں gravity کی وجہ سے ہم زمین کی اوپر جو ہے ہی رہتے ہیں for example اگر آپ jump کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے واپس آنا ہے must come down اور ایسا کیوں ہوتا ہے that is because of gravity یعنی gravity ایک قسم کی force ہے جو زمین کسی بھی چیز پر apply کر کے اس کو اپنی طرف کینچتی ہے اور gravity کی وجہ سے جتنی بھی چیزیں ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں attract کرتے ہیں یعنی pull کرتے ہیں یا پھر pull کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب جو strength ہے یعنی force of gravity attraction جو pull ہے اس کی طاقت ایک جیسی نہیں ہوتی ساری body's کے لئے سارے object کے لئے یہ depend کرتا ہے کہ body جتنی بڑی ہے جتنی بڑی بڑی ہو تو اس کی اتنی ہی زیادہ attraction یعنی pull ہوتی ہے اور زیادہ تر یہ gravitational moment یا gravitational جو pull ہوتا ہے اتنی smaller amount میں ہوتی ہے کہ ہم اس کو observe نہیں کر سکتے اب زمین پر جو سب سے زیادہ gravity ہے وہ زمین کی اپنی ہی ہے کہ ہر چیز کو اپنی center کی طرف کینچتی ہے یہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہے زمین کے center کی طرف کینچنی کی وجہ کیا ہوتی ہے ایک خاص قسم کی force ہوتی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں gravity کہتے ہیں اور اسی gravity force کی وجہ سے جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں زمین کے اوپر یعنی ground پر ہوتی ہے otherwise یہ اوپر ہوا میں ہوتے یعنی کہ اگر آپ کسی بھی چیز کو اوپر کی طرف پینک دیتے ہیں ہوا میں اس کو دوبارہ واپس اپنے center کی طرف کینچتی ہے زمین کی اپنی power ہوتی ہے force ہوتی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں gravity جیسے اگر آپ یہ بال پینک رہے ہیں تو یہ بال ہونا چاہیے تک کہ ایسے یہاں پر ایسے سیدھا اسی direction میں اس کی moment ہوتی لیکن یہ توڑا سا جانے کے بعد واپس زمین کی طرف دیکھیں واپس زمین کی طرف آیا ہے that is because of gravity کہ یہ اس کو اپنے center کی طرف یعنی نیچے کی طرف کینچ رہی ہے اب gravity کا جو force ہے یہ different bodies پر depend کرتا ہے کہ کتنی larger ہے different ہوتی ہے لیکن زمین جس speed سے کسی بھی چیز کو اپنی طرف کینچتی ہے وہ same ہوتی ہے یعنی ایک ہی speed سے ساری چیزوں کو اپنی طرف کینچتی ہے جیسے اگر آپ building کے اوپر کڑے ہیں آپ دو بال گرا دیتے ہیں ایک cricket ball آپ گراتے ہیں دوسرا tennis ball اب اس کی bodies میں فرق تو ہے لیکن دونوں جو ہے ایک ہی وقت پر ایک ہی time پر ایک ہی speed کے ساتھ آتے ہیں اور زمین پر ٹکراتے ہیں اسی طرح اگر آپ ایک fridge لیتے ہیں اس کی body آپ دیکھ لیں اور آپ ایک چوٹا سا پتر لیتے ہیں اس کی body آپ دیکھ لیں بہت زیادہ فرق ہے تو زیادہ فرق ہونے کی وجہ سے اس کی gravity میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے لیکن یہ time کتنا لیتے ہیں یہ time same ہی time لیتے ہیں same ہی speed سے آتے ہیں اور زمین کے ساتھ ٹکرائیں گے اب ایک چیز جو ان کی speed کو slow کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ دو ایسی مختلف جگوں پہ گرا دیتے ہیں کہ ایک پر air resistance یعنی ہوا کی مقدار یا جو ہوا کی جو اوپر کی pushing کا جو process ہے وہ زیادہ ہے یا دوسری قسم کی friction اس میں آ جاتی ہے تو یہ اگر بیچ میں آ جاتی ہے تو اس کا جو time ہوتا ہے جو speed ہوتا ہے وہ change ہو سکتا ہے otherwise باقی جتنی بھی bodies ہوتی ہے وہ زمین کی طرف same speed سے آتے ہیں skipping gravity gravity سے یعنی اس force of attraction جو زمین کی ہے اپنی طرف کنچنی کی اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کی جو field ہے کہ جہاں تک اس کی force of attraction possible ہے اس field سے ہم نکل جائیں اب اس field سے نکلنے کے لئے ہمیں کیا چاہئے بہت ہی تیز speed چاہئے اور اس speed کو پھر maintain بھی کرنا چاہئے کہ اسی speed سے ہماری body جو ہے moment کرتی رہے لیکن اگر آپ یہ force slow کر دیتے ہیں تو واپس آپ کو اپنی طرف زمین کی طرف آنا ہی ہوگا جیسے اگر آپ rockets جو ہے وہ زمین سے چھوڑتے ہیں اوپر کی طرف تو اس کی بہت ہی high speed ہوتی ہے 40,000 km پر hour کی speed سے زمین کی atmosphere کو چھوڑ کر اس کی gravity field of gravity ہوتی ہے اسے نکل جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کو pull نہیں کر سکتی activity time میں آپ کو دیا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ same height سے آپ دو چیزیں گرائیں اس میں آپ ایک paper لیں اور دوسرا ball لیں اور دونوں کا جو time ہے وہ آپ note کر لیں کہ کتنے time میں اس height سے وہ زمین تک پہنچتی ہے لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ breakable یعنی اس میں break up کے chances کم ہو اور پھر آپ time note کر بتا دیں note book میں آپ کو question دی ہے answer the question what is gravity gravity کے ہم definition کر سکتے ہیں کہ the natural force that causes physical things to move towards each other یعنی اپنی طرف ایک body کو دوسری body کو اپنی طرف کھنچنے کو ہم کیا کہتے ہیں gravity ہاتے ہیں that is because of gravity second question is what effect does gravity on object یعنی gravity کا کسی object پر کیا اثر ہوتا ہے so the answer is due to gravity objects will be attracted وہ ایک دوسری کی طرف کیا کرتے ہیں پل ہوتے ہیں یعنی اس میں force of attraction ہوتی ہے which is called gravitational pull second type of force friction friction کیا ہوتا ہے یہ بھی specific type of force ہے جو کہ ہر time exist کرتا ہے یہ دو object کے درمیان produce ہوتا ہے کہ پھر اس کی وجہ سے یا تو slow ہو جاتے ہیں یا پھر stop ہوتے ہیں جب یہ دو bodies ایک دوسرے کے ساتھ rubbing position میں آتے ہیں جیسے اگر آپ break لگاتے ہیں تو آپ کے tire میں جو rim لگے ہوتے ہیں وہ break جو ہے اس rim کے ساتھ کیا کرتے ہیں rubbing کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی جو cycle ہوتی ہے وہ stop ہو جاتی ہے یا پھر slow ہو جاتی ہے اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے that is because of friction یا اگر آپ کھلتے وقت کسی ball کو ہٹ کرتے ہیں بیٹ سے تو یہ تھوڑا فاصلت کرنے کے بعد grass کے ساتھ یہ stop ہو جاتا ہے اب یہ ball کیوں stop ہوتا ہے یہ ایسی speed سے نکل تک کیوں نہیں ہے that is because of friction یا اگر آپ concrete کے اوپر running کر رہی ہیں تو اس میں بھی پیدا ہوتی ہے لیکن rough surfaces میں زیادہ friction پیدا ہوتی ہے جیسے اگر آپ marble لیتے ہیں اور glass کے surface کی اوپر اس کو رب کرتے ہیں تو یہ smoothly کیا ہوتے ہیں رول ہوتے ہیں کیونکہ اس میں بہت زیادہ friction نہیں ہوتی لیکن اگر آپ کیا کرتے ہیں ball لیتے ہیں اور rough wooden surface یعنی یہ wood ہے اس کے surface کے اوپر بال کو رول کرتے ہیں تو یہ smoothly رول نہیں ہوتا جیسے marble پہ ہوتا ہے کیونکہ یہ surfaces rough ہے تو surfaces میں high friction پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے smoothly رول نہیں ہوتا آپ یہ پر دیا ہے آپ گرمے بھی ٹرائی کر سکتے ہیں آپ ایک toy car لیں اور ایک flate dry surface کی اوپر آپ اس کو run کریں اور time note کر لیں کہ یہ کتنے time میں travel کر لیتا ہے اور پھر آپ اس surface پہ powder لگا لیں اور پھر اس کو run کرنے دیں پھر آپ time note کر لیں آپ کو clearly معلوم ہو جائے گا کہ جب آپ powder لگا لیتے ہیں اور اس کو run کر دیتے ہیں تو اس میں time کم لگتا ہے اب ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ اس کا surface ہوتا ہے جس کی اوپر car run کرتے ہیں وہ پہلے بہت rough اور dry تا پہلے 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 سمود سا جاتی ہے اور friction کم ہو جاتی ہے تو جب کبھی friction کم ہوتی ہے تو پھر اس میں time کم لگتا ہے اس لئے اس میں run کر سکتے ہیں friction کی ایک quality یہ ہے کہ یہ ہمیشہ two solid object میں ہوتا ہے لیکن اگر آپ liquid میں کہتے ہیں تو اس میں friction نہیں ہوتا liquid میں پھر ہم اس کو کیا کہتے ہیں viscosity کہتے اس طرح کی forces آ جاتے ہیں یعنی آپ اس کو friction نہیں کہا سکتے اس طرح gases میں بھی resistance پائے جاتے ہیں لیکن friction نہیں ہوتا یعنی کہ liquid gases میں بھی ایس forces موجود ہے جیسے میں نے کہا viscosity ہے یا air resistance ہے اس طرح کے forces موجود ہیں لیکن آپ اس کو friction نہیں بول سکتے ہاں آپ اس کو resistance کا نام دے سکتے ہیں اب air resistance کیا ہوتا ہے ایکشلی ایٹ 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 جس کو ہم کیا کہتے ہیں air resistance اب اس میں ربنگ تو نہیں ہوتی جس طرح solid object میں ہوتے ہیں لیکن یہ ایک دوسرے کے against کیا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے object سلو ہو جاتے ہیں جیسے اگر آپ دوڑ رہی ہیں اس direction میں جہاں سے air جو ہے آپ کے against آ رہی ہے تو پھر یہاں پر ایسے میں چلنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن اگر آپ کے بیک سے ہوا آ رہی ہے تو آپ کے لئے جانا بہت ہی ہوتا ہے کیونکہ friction کم ہوتا ہے اور اس friction کو ہم کیا کہتے ہیں air resistance یعنی friction نہیں کہتے بلکہ air resistance کہتے ہیں پیراشوٹ آپ نے سنا ہوگا جو پیراشوٹ ہوتے ہیں یعنی جنہوں پیراشوٹ لگائی ہوتے ہیں اور وہ اوپر سے چھلانگ لگاتے ہیں اور نیچے کی طرف آہستہ آہستہ آتے ہیں بیکاز آف پیراشوٹ اب پیراشوٹ میں ایسا کیوں ہوتا ہے that is بیکاز آف air resistance یعنی کہ جب آپ پیراشوٹ کولتے ہیں تو اس کا جو surface area زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ air کی جو آہ کانٹیکٹ ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور air resistance کا کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو اوپر کی طرف پش کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ سلولی سلولی آتے ہیں سیفلی زمین پر لینڈڈ ہوتی ہیں without پیراشوٹ جی سپیڈ سے آتے ہیں اس سپیڈ سے پھر نہیں آتے سلو سلو آتے ہیں کیونکہ surface area زیادہ ہو گیا اور اس air کا جو کانٹیکٹ ہے وہ زیادہ ہے اور اس کے اوپر کی طرف پش کر رہی ہیں تو اس وجہ سے یہ سلو سلو آتے ہیں لیکن پیراشوٹ پہن کے اگر آپ کسی ہے تو اگر آپ کو موقع مل جاتا ہے تو اپنے خیال رکھنا ہے اس بات کا کہ air کا مقابلہ تو آپ پیراشوٹ سے کر سکتے ہیں لیکن ٹری کا نہیں question and answer یہاں پر دیئے ہیں اپنے بتانا ہے کہ true or false biancy is an upward pressure biancy upward pressure یا جس کو ہم اپ displaced volume کے weight کے مطابق یعنی جتنا displaced volume ہوتا ہے اتنی ہی یہ pressure exert کرتا ہے اوپر کی طرف تو یہ بالکل true ہے smooth surface will have more friction دینا rough surface بالکل بھی نہیں ہوتا friction جو ہے جتنی rough surface ہوتی ہے اس میں friction اتنی زیادہ ہوتی ہے friction will occur with all state of matter یہ بھی false ہے کیونکہ ابھی ہم نے پڑا کہ ہم اس کو friction نہیں پھر اس کو resistance کہتے ہیں اگر یہ liquid یا پھر gas میں ہے لیکن اگر solid میں ہے تو پھر اس کو friction کہتے ہیں اب جو resistance ہے یہ صرف air میں نہیں بلکہ water میں ہوتا ہے جب کبھی اگر آپ سویمنگ پول میں آپ کو موقع ملتا ہے آپ اس میں walk کرنی کی کوشش کرے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے جو آپ کو کیا کرتے ہیں سلو کرتے ہیں friction good ہے یا پھر bad ہے ہمارے daily life میں ہمیں friction کبھی چاہیے ہوتی ہے اور کبھی نہیں یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف فائدہ ہے تو دوسری طرف نقصان ہے جیسے چلنے کیلئے ہمیں friction کی ضرورت ہوتی ہے without friction آپ زمین پہ نہیں چل سکتے کیونکہ اگر آپ زمین پہ action کرتے ہیں پاؤں سے اگر اگر سکتے ہی آگے کی طرف فاروارڈ سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ good بھی ہے اور bed بھی ہے دوسری بات یہ ہے کہ پیپر پہ لکھ رہے ہیں پینسل سے تو اس میں بھی آپ کو friction کی ضرورت پڑتی ہے اگر friction نہیں ہے تو آپ پیپر پہ نہیں لکھ سکتے جو لیڈ پینسل آپ استعمال کرتے ہیں اور پیپر پہ لیتے ہیں اور اگر آپ car چلا رہے ہیں یا پھر بائی سائیکل کی رائیڈنگ کر رہے ہیں اس میں بھی آپ friction کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ friction جب tires of road کی درمیان ہوتی ہے تو پھر آپ آگی کی طرف forward ہو سکتے ہیں لیکن اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ سلپ ہی ہو سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ friction کے سارے فائدے ہی فائدے ہیں اس کے نقصانات بھی ہے جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ bad بھی ہے friction کی جو جو فٹویر ہے جو آپ پہنے ہوتے ہیں وہ بھی friction سے ground کے ساتھ جب اس میں friction آتے ہیں یا روڈ پہ جب آپ چلتے ہیں تو اس میں جو خراب ہو جاتے ہیں that is because of friction اور friction کی وجہ سے moment جو ہے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ friction کی جتنا friction آپ پہ apply ہوتا ہے اس سے زیادہ آپ نے energy استعمال کرتے ہوئی آگے نکل نہ ہوتا ہے یعنی friction کو overcome friction جتنی friction ہوتی ہے اس سے زیادہ energy آپ نے apply کرنی ہوتی ہے جتنی زیادہ friction ہوگی اتنی ہی زیادہ آپ کی energy ویسٹ ہوگی یعنی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو roll کر سکتے تھے جس کو پھر ہم slipping بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ break بھی نہیں لگا سکتے answer the question what is friction gave two examples from daily life of how friction helps us ہمیں کیسے فائدہ ہوتا ہے friction سے یہ اپنے daily life سے دو example دینے ہے so friction ہم کہہ سکتے ہیں کہ friction is the force produced by rubbing off one body against another against جو ہے یہ لازمی ہے اور two solid bodies کیا ہونا بھی لازمی ہے کیونکہ friction جو ہے وہ solid میں ہوتا ہے یا ہم اس کو ایسی بھی define کر سکتے ہے کہ the force that resist the sliding are rolling off one solid object سلائیڈ یا پھر roll کرتے ہیں دوسرے solid object کی اوپر تو اس میں جو resistance produce ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس force کو پھر ہم friction کہتے ہیں یا پھر ہم اس کے definition ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ friction is the force that opposes the motion of solid object over another یعنی sliding or rolling کی جگہ پہ آپ motion کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کے against ہوتا ہے چونکہ دوسری body کے against ہوتا ہے اس وجہ سے ہم اس کو کیا کہتے ہیں friction daily life سے ہم example دے سکتے ہیں جیسے اگر آپ چلا رہی ہیں گاڑی on a surface that is because of friction اور یہ اس کا بہت ہی مفید ہے friction کا applying brakes to stop a moving vehicle آپ vehicle کو چلاتے ہوئے brake لگاتے ہیں آپ کی گاڑی رکھ جاتی ہے that is because of friction تیز رہ ہم لکھ سکتے ہیں کہ writing a notebook or board board پر یا paper پر آپ جو لکھ رہی ہیں that is because of friction تو کیونکہ friction کے بغیر سو یہ سارے جو ہے useful application ہے of friction in our daily life question number two is what is air resistance آپ نے define گر کے بتانا ہے کہ air resistance کیا ہوتا ہے اور پھر دو example دینے ہے daily life میں کہ کیسے ہم اس کی effect کو استعمال کر لیتے ہیں air resistance کو سو the answer is air resistance کو ہم اس طرح سے define کر سکتے ہیں کہ the force لازمی بات ہے یہ ایک force ہے that acts in the opposite direction to an object moving through the air یعنی کہ اگر آپ moving through the air air کی طرح آپ گزر رہی ہیں لیکن opposite direction میں تو تب جو air کا جو force ہے جو آپ کے solid object پر apply ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں air resistance کہتے ہیں example ہم یہ لگ سکتے ہیں کہ جو parachute ہوتے ہیں وہ زمین پر سیف لینڈ ہوتے ہیں جب انہوں نے parachute لگائے ہوتے ہیں that is because air pushes against the parachute کیونکہ جو parachute ہوتے ہیں ان کا surface area چونکہ زیادہ ہو جاتا ہے اور جتنا زیادہ surface area ہوگا اتنی ہی air کے ساتھ ان کی contact بھی زیادہ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کو اوپر کی طرف پش کرتے ہیں اور یہ بہت ہی slowly پھر یہ زمین پر آتے ہیں اور اس طرح سے یہ safely لینڈ کرتے ہیں لگن دوسری example جو ہے کہ اگر آپ ہوا کے against جا رہی ہیں تو پھر آپ کے لئے جانا جو ہے بہت ہی مشکل ہوتا ہے یعنی یہ بھی ہوا کا ایک effect ہے اور آپ سے ایسے دو effect کا پوچھا ہے useful یا پھر اس کا نہیں پوچھا ہے لیکن just effect کا پوچھا ہے تو دوسرا جو ہے it is difficult to walk through and is it pushes big against you لیکن اگر آپ اس کے direction میں جاتے ہیں تو پھر یہ بہت ہی easy ہوتا ہے انسان ہمیشہ سے اسی کوشش میں رہا ہے کہ وہ ایسی invention کر لے کہ simple machine بنائے simple machine کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس پر توڑا سا فور سپلائی کرتے ہیں کو کہتے ہیں کہ اگر آپ اس پہ توڑا سا فور سپلائی کرتے ہیں اور آپ کا کام جلدی اور ایزی لے ہوتا ہے تو ایسے tools کو ہم کیا کہتے ہیں simple machine کہتے ہیں جیسے اگر آپ لیور لیتے ہیں آگے ہم پڑھنے والے ہیں ویجز ہو گیا سکریو ہیں لیور کیا ہے ایک simple machine ہے کہ اگر آپ little effort یعنی آپ اس کو توڑا سا فور سپلائی کرتے ہیں آپ بہت ہی ہی ایوی ابجیکٹ کو آسانی کے ساتھ اٹھا سکتے ہیں اب اس میں arms ہوتے ہیں یہ arms جو ہوتے ہیں یہ ایک specific point کے ساتھ اٹیج ہوتے ہیں جیسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں فلکرم کہتے ہیں اس میں بھی یہاں پر فلکرم جو ہے یعنی جو موویبل پوزیشن ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں فلکرم کہتے ہیں یعنی کہ اگر آپ ایک سائیڈ پر 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 اپلائی کرتے ہیں فورس اپلائی کرتے ہیں تو لیور کو دوسرا سائیڈ ہوتا ہے وہ اپجیکٹ کو ایزی مو کرتا ہے جو کہ ایسے نارملی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے جیسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ویٹ اٹھا لیتے ہیں لیکن اگر آپ اس میں توڑی سی فورس اپلائی کرتے ہیں اس کوپر کرتے ہیں تو یہاں پر اس کا فلکرم ہے جو مویبل پوزیشن ہے یہ اس کی بیسٹ اگزامپل ہے یعنی سمال فورس اپلائی کر کے آپ بڑے ویٹ کو اٹھا سکتے ہیں ایزی لی ٹکنالوجی میں ہمیشہ سی ترقی اپنے observe کی ہوگی ایسے آج کل کی ٹکنالوجی ہے ایسے نہیں تھی فسٹ لیور سے یا سیمپل مشین سے انسان نے سٹارٹ لیا ہے لیکن آج کل یہی انسان بہت ہی مادرن ٹکنالوجی استعمال کر رہا ہے جیسے اگر آپ صرف موبائل فون کو دیکھ لیتے ہیں موبائل فون میں کتنی قسم کے آپ اپلیکیشن استعمال کرتے ہیں اور اس کے کیا کیا یوزز ہے جیسے اب اگر آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے یا کمپیوٹر ہے یا پھر لپٹاپ ہے تو یہ ساری کیا ہے ٹکنالوجی ہے اب یہ ٹکنالوجی جو اب آپ دیکھ رہی ہیں موبائل وغیرہ یہ ایسے نہیں آئیے ہیں اس کا جو بیسک ہے جو بیس ہے ٹکنالوجی کی وہ سمپل مشین سے سٹارٹ ہوئی ہے کیونکہ اس میں بھی بہت ہی مشین استعمال ہوئی ہے جو کہ 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 سے آئی ہے اس کی اور جنیشن سمپل مشین سے ہوئی ہے یعنی جتنی بھی ایڈوانسمن ہو رہی ہے دیٹیز بیکاوز آف تا سمپل مشین یعنی اگر آپ ایرو پلین دیکھتے ہیں تو اس میں جو ویل ہے اب ویل جو ہے یہ ایک بہت ہی نیو انوینشن تھی اس ٹائم پہ بہت ہی بڑی انوینشن تھی اور آج کل کے اتنے مادرن ٹکنالوجی میں بھی ہم اسی ویل کو استعمال کرتے ہیں ایسے موبائل میں بھی بہت ساری سمپل مشین ہے جو کہ ہم اس میں استعمال کر لیتے ہیں اب ان کلائنٹ پلینز کیا ہوتا ہے کہ فلیٹ سرفیس ہوتا ہے جو کہ ون لیول کو دوسرے ہائیر لیول کے ساتھ جائن کر لیتا ہے یہاں پر آپ پکچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے اٹھانا کتنے مشکل ہوتا ہے یہ لوور لیول ہے اور یہ ہائیر لیول ہے لیکن اگر آپ ایسے فلیٹ سرفیس لگاتے ہیں لوور لیول کو یہاں پہ ہائیر لیول کے ساتھ جائن کر لیتے ہیں تو یہ جو استعمال ہوا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی سمپل ہے لیکن اس کا آپ فائدہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے اٹھانا کتنا مشکل ہوتا ہے لیکن اگر آپ ایسا پلین جسے ہم کہتے ہیں یہ لگا لیتے ہیں تو پھر کتنا ایزی ہو جاتا ہے سمپل مشین اس وجہ سے کہہ رہی ہیں کیونکہ انسان کا کام اس نے آسان کر دیا ہے اور سمپل مشین کی دیفینیشن یہی ہے جو بڑے بڑے بیلڈنگز ہوتے ہیں اس میں بھی اپنے ویل چیئر کے لئے جو پوزیشن بنائی ہوتی ہے یعنی ان کلائنٹ بلین بنائے ہوتے ہیں جس میں آپ ویل چیئر کا استعمال کر ان آؤٹ کر سکتے ہیں یعنی اس سمپل مشین کا بیلڈنگز وغیرہ میں بھی استعمال ہوتا ہے ویج کی سے کہتے ہیں کہ اگر آپ دو ان کلائنٹ بلین کو جائن کر لیتے ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں ویج یعنی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو ہم استعمال کرتے ہیں کہ اگر کسی چیز کو آپ نے کٹ نا ہوتا ہے یا پھر تقسیم یعنی سپلٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم ویج استعمال کرتے ہیں چیز جو ہے اس کی بیسٹ اگزامپل ہے یا پھر جو آگس ہے اس کی بیسٹ اگزامپل ہے یہ بھی کیا ہے ان کلائنٹ پلین ہے جو سلینڈر کے گرد کیا ہوتا ہے کام کرتا ہے یعنی لور لیول کو ہائیر لیول کے ساتھ کیا کرتا ہے جائن کرتا ہے جب آپ اس کو ٹویسٹ کرتے ہیں سکریو کو تو یہ پیس آف وڈ میں انسٹ ہوتا ہے اور اس میں جو ٹکنیک استعمال ہو رہی ہے ان کلائنٹ پلین والی ہے یعنی لور لیول ہائیر لیول یعنی سکریو جب آپ اوپر سے اس کو پریس کرتے ہیں تو جب آپ کسی اپجکٹ کو رول اپ کرتے ہیں یعنی لوور لیول سے ہائیر لیول میں لے کے جاتے ہیں تو ایسی ہی سکریو میں بھی یہی فینامن استعمال ہوتا ہے اور اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے فنکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ دو اپجکٹ کو کیا کرتے ہیں ہولڈ کرتے ہیں نیکسٹ ون آر کیرز یہ بھی ایک سیمپل مشین ہے چکہ ویل کی طرح ہوتا ہے لیکن اس میں ٹیت ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں ایدر یعنی دونوں کرتے ہیں انکریز سپیڈ سپیڈ دیریکشن ہوتی ہے وہ بھی چینج کر لیتے ہیں فر اگزمپل آپ اس کو ایسے مومنٹ دیتے ہیں تو یہ مومنٹ کر لے گا لیکن اس دیریکشن میں ایسے آپ کہتے ہیں کہ یہ ایسے انٹی کلاکوائز میں آرہا ہے لیکن یہ پھر کلاکوائز میں آجائے گا لیکن اگر اور یہ پھر انٹی کلاک آئے گا یعنی اس میں جو دیریکشن ہے وہ بھی چینج ہو جاتی ہے ویل ایکسل یہ بھی سیمپل مشین ہے سیمپل مشین کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا کام ہوتا ہے اس ہی کر لیتے ہے فورس کم اپلائی کرنے سے جو پروڈکٹ نکل آتا ہے پولی یہ بھی ایک سیمپل مشین ہے اس میں آپ ویل استعمال کرتے ہیں اس میں ایسے داغہ جو ہے وہ ریپ کیا ہوتا ہے اس میں یہاں پر ہک لگا ہوتا ہے جس میں اگر کسی ابجکٹ کو اٹھانا ہوتا ہے وہ یہاں پر لگا دیتے ہیں اور یہاں پر اس بھی کیا کرتے ہیں فورس اپلائی کرتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے کہ ایک انسان وہ کام کر سکتا ہے جو چار پانچ مل کے کٹا نہیں کر سکتے یعنی کم فورس اپلائی کر کے آپ ہیوی ابجکٹ کو ایزیلی اٹھا سکتے ہیں یہ ساری چیز دیئے ہیں کہ آپ نے یہ دیکھے ہیں اور اگر آپ نے دیکھے ہیں تو اس کے فنکشن کیا ہوتے ہیں کون سے کام کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں وہ پھر آپ نے یہاں پر لکھنے ہیں اور ان کی پکچر بھی آپ دراؤ کر سکتے ہیں اور اس بک کے کور پیج پہ آپ جتنی ٹائپ آف فورس یا ٹولز یا مشین آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی آپ نوٹ کر نا ہے انسر to question what is gravity how does it work تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ gravity all object with mass attract each other with force called gravitational force or gravity how it works the strength of gravitational force depend on the masses and distances between them یعنی کہ strength of gravity it is directly proportional to their masses یعنی کہ جتنی زیادہ masses ہوتی ہے اتنی gravity جو ہے اس کا effect زیادہ آئے گا اور یہ bodies جتنے ایک دوسری کے قریب ہوتے ہیں اتنی ہی یہ gravity زیادہ ہوتی ہے جتنا فاصلہ آپ increase کرتے ہیں تو اس کی کم ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ فاصلہ increase کرتے ہیں distance increase کرتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتے ہیں ویکس ہو جاتے ہیں کم ہو جاتے ہیں gravity masses جتنا increase کرتے ہیں اتنی یہ strong ہوتی جاتی ہے یعنی force of attraction یا pulling کے جو فورس ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے question number two is why is it difficult to walk on a slippery floor یعنی slippery floor پہ چلنا مشکل کیوں ہوتا ہے اب چلنے کیلئے کیا چاہیے ہوتا ہے ہمیں friction کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ friction slippery floor پہ آپ کو بہت ہی کم friction ملتی ہے یعنی because on a slippery floor the friction is much less between solza footwear and floor یعنی جو زمین پہ یعنی floor پہ اس کی reaction میں floor جو ہے آپ کو forward کی طرف پش کر دیتا ہے تو اس میں friction جو ہے وہ لازمی چیز ہے لیکن جب آپ slippery floor پہ جاتے ہیں تو پھر یہ friction کم ہو جاتی ہے تو جتنی friction کم ہو جاتی ہے اتنی ہی چلنا مشکل ہوتا ہے دونوں کیا ہوتے ہیں فلکرم کے ساتھ اٹیج ہوتے ہیں اور آپ ایک اینڈ پہ کیا کرتے ہیں little force یعنی little input کرتے ہیں اور دوسری پہ آپ کو greater output ملتا ہے اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ سیمپل مشین ہے اور اس سے کیا آپ یہ لکھ سکتے ہیں different diagram جو ہے آپ کے books میں آویلیبل ہے اس سے آپ بنا سکتے ہیں question number 4 what is in client plane and what is it used for ہوتا کیا ہے اور کس لئے استعمال ہوتا ہے uses کیا ہے in client plane یہ اپنے بتانے ہیں so inclined plane is a flat surface that joins lower level with higher ones یہ اس کی کیا ہو گئی definition ہو گئی اور اس کے استعمالات کیا ہوتے ہیں use کیا ہوتے ہیں کس لئے استعمال ہوتا ہے in client plane are used to move object from a lower level to an upper level کیسے by rolling or sliding یعنی آپ اس کے اوپر رول کر کے یا پھر سلائیڈ کر کے lower level سے اوپر level کی طرف لے کے جاتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں in client plane اور یہ اس کا بنیادی function ہوتا ہے to lift the object یا heavy load بھی کہہ سکتے ہیں by using small forces question number five what is the way explain with the help of example simple machine with sharp edge sharp edges کے ہوتے ہیں کیونکہ اس میں دو ان client plane to have واپس میں ایس اس کی جائن ہوتی ہے کے اس میں ایک sharp edge آتا ہے formed by putting two inclined planes together for example اس میں needle knife x وغیرہ جو ہے یہ آجاتے ہیں question number six how does a screw work اس کا بنیادی اصول کیا ہوتا ہے یہ کس اصول کے تحت کام کرتا ہے by twisting a screw into wood the wood move along the screw like an object being rolled up an inclined plane یعنی inclined plane کی طرح یہ کیا کرتا ہے کام کرتا ہے inclined plane کا function کیا ہوتا ہے کہ lower level سے upper level میں تو اس طرح سے یہ wood میں جو ہے inclined plane کا جو principle ہے اس پہ یعنی same principle ہے دونوں کے لیے question number seven what do do gears کا کیا کام ہوتا ہے جو کہ ایک simple machine ہے gears can increase the speed are force of a machine by making another gear to turn faster یعنی speed یا پھر force کو کیا کرتے ہیں increase کرتے ہیں کیسے جو اس کے ساتھ attach دوسرا gear ہوتا ہے اس کو fastly جب turn کرتے ہیں تو اس speed یا پھر force کو increase کرتے question number eight what type of simple machine is the door knob can you explain where کون سی قسم کی یہ machine ہے اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ کیوں ہے مطلب case میں ایسا کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ فلانے type of simple machine کی طرح ہے door knob جو ہے یہ simple machine ہے کیسے door knob is a simple machine is wheel and axle یعنی end door کی جیسے ہوتا ہے the knob acting is a wheel اس میں جو knob ہوتا ہے وہ wheel کی طرح کام کرتا ہے اور جو باقی ہوتا ہے وہ axle کی طرح اب جو wheel and axle ہے یہ دونوں simple machine ہے جب یہ دونوں simple machine ہے اور یہ اس کے principle پہ کیا ہوتا ہے action کرتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ this is also a simple machine question number nine have you ever seen a crane lift a heavy load کہ آپ نے crane کو دیکھا ہے کس لئے استعمال ہوتا ہے heavy load اٹھانے کے لئے اب اس میں کون سی simple machine کے base پہ یہ کام کرتا ہے یہ آپ نے بتانا ہے mostly یہ student نے زیادہ تر دیکھا ہوتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں yes I have seen اب اس کا base ہے que simple machine کو ہم کیا کہتے ہیں pulley پلی lift اٹھانے کے لئے ہم یعنی heavy جو load ہوتا ہے اس کو اٹھانے کے لئے ہم pulley استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس پہ کم force apply کر کے ہم heavy object کو اٹھا سکتے ہیں اب crane کا function کیا ہوتا ہے crane کا function بھی to lift heavy load ہوتا ہے اب heavy load کو اٹھانے کے لئے ہم simple machine کا استعمال کرتے ہیں اور وہ simple machine جو crane میں استعمال ہوتی ہے یعنی جو principle یہ crane function کرتا ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں pulley تو یہ وہ simple machine ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں pulley اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ chapter ختم ہوتا ہے مزید ایسے ویڈیوز کے لئے چینل کو like subscribe کیجئے اپنی خاص دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ